دارہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو باہر نہ جانے دیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے ہمارے گھر کے بالکل قریب ایک اس طرح کا واقعہ پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہی ورس کے عالم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگ کو بہت ساری خوش نصیب کرے آمین تو ہم اپنے آج کے بھی لاکہ کرتے ہیں آغاز تو فسٹ آف آل آج جمعہ کے دن ہے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک جتنے بھی بہن بھائیوں کے اوپر درد دکھ تکلیف ہیں اللہ پاک ان سب سے نجات فرمائے آمین اور خوشیوں والی زندگی ادا فرمائے آمین تو ہم اپنے آج کے بھی لاکہ کرتے ہیں آغاز تو ابھی چل رہے ہیں آموں کے باغ میں کیونکہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں آم توڑنے والے بھائی جن لوگوں کو آم نے آم بیچے تھے تو وہ آئے ہوئے آم توڑنے کے لئے وہاں پر چلتے ہیں ان کو اب لوگوں دکھاتے ہیں کس طرح سے آم وغیرہ توڑتے ہیں اور کس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو یعنی ایک پیٹی میں بنایا جاتا ہے سب کچھ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیلے کنک بھی دبا دیں کیونکہ کہنے والی ہر نیوڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اب چلتے ہیں ان کی طرف پانی لے کر کیونکہ انہوں نے پانی منگوائیا ہے اور جو موسم تھا پہلے بہت ہی گرمی تھی تو اب ماشاءاللہ سے موسم بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں وہیں اور باقیوں جو سینوں تھا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم نے یہ دیکھے پانی جو ہے بھار لی ہے اور بالکل وہ سامنے بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کو بیگ کیمرے سے لکھا دیتا ہوں کہ ابھی ہاں کتنے ہمیں توڑے ہیں اور کتنے باقی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم وہ زیادہ توڑ رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی دوسری سائیڈ پہ رہاں توڑ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آموں کے جو ہے بھرائی ہو رہی ہے آم تقیباً چار کے پانے بھرک ہم نے کہے ہم نے تھوڑے ہیں اور باقی اور اس طرح روپے چاچو آگی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیٹیاں آم کی بان چکی ہیں اور باقی وہ بھائی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اور کیونکہ دوائی ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے پیٹیاں بنانا روک دی ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح سے بنی ہوئی ہیں پیٹیاں تو الحمدللہ سے میں آم ہوتے آم لے کر بھائی چلے گئے ہیں تقیباً پچاس پیٹیاں ہوئی ہیں پچاس اور ان میں سے تین جو تھے آم بچ گئے ہیں ان پر تقریباً وہ بھی ان پر آ جائیں گی تقریباً بیس پچاس پیٹیاں اور نکل آئیں گے ان سے کیونکہ وہ لیٹ تھے جو تین آم بچ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ادھر اپنے طرف چلے گیا اور میں ادھر چلے گیا اور ہمیں ایک بہت ہی افسوسنا خبر ملی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل ہی قریب تقیباً چھ سات کلومیٹر ایک فاصلے پر ایک بچہ جو کہ نیر میں نبو گیا ہے تو تقیباً تین دن ہو گئے ہیں ان کی ابھی تک جو ڈیڈ باڈی تھی وہ نہیں ملی بگر گھار والوں نے بہت ہی کوشش کیا ہے بلکل جو ہمارے گھر کے ساتھ بلکل جو نہر ہے اس کو باندھ بھی کروایا ہے پھر بھی نہیں ملی تو ہم ان کے لیے بس ہی دعا کر سکتے ہیں اور کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیلہ تعاف فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی تو آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کے ولدین کو صبر جمیلہ تعاف فرمائے اور تو ہم اپنے آج کے لیے کا کرتے ہیں یہی پرینٹ انشاءاللہ کل ملنگے ایک نیو اور تازہ ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ